اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں آلی سپورٹس تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور انگلیٹ کے درمیان پانچ اگست کو پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا جس کے لیے پلینگ الیون کی خاصی دوڑ چال رہی ہے کھلانوں کے درمیان یعنی کافی رسا کشی چال رہی ہے تو ہر کرکٹر ہر یعنی کٹ سپورٹس جنرلسٹ اینکر یا پھر بڑا یوٹیوبر اپنی اپنی پشین کو ہی کر رہا ہے ہر کو اپنی پلینگ الیون بتا رہا ہے تو ہم بھی آپ کو بتانے جا رہے ہیں اسی ویڈیو میں شوے بختر رمیز راجہ علی ترین اور شاہد افریدی کی پلینگ الیون جو انہوں نے گیارہ گیارہ کھلاری بتائیں اپنے اپنے کے پہلے ٹیسٹ میں کون سے گیارہ کھلاری کھیلنے چاہیے تو آپ نے ویڈیو کو دیکھنا ہے آخر تک تب جا کر آپ کو ان چاروں کرکٹر نے یعنی ان چاروں نے جو بتائی ہیں پلینگ الیون وہ جا کر آپ کو پتا چلے گا ویڈیو کے انڈ تک تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دینا اور کمیڈ میں ضرور بتانا کہ آپ کس کے ساتھ ایگری ہیں یعنی کس کی پلینگ الیون کے پہلے ٹیسٹ میچ میں ہونی چاہیے آپ ایگری کرتے ہیں کس کے ساتھ آپ نے کمیڈ میں ضرور بتانا ہے تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں رمیز راجہ کی پلینگ الیون کی کہ رمیز راجہ نے کون سے گیارہ کھلاری بتائے ہیں رمیز راجہ نے جو گیارہ کھلاری بتائے ہیں وہ آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں رمیز راجہ کہتے ہیں کہ اوپننگ عابد علی شانمسود کریں نمبر تین پر رضی اللہ لکھے لیں اور نمبر چار پر بابر اظم نمبر پانچ پر رمیز راجہ کہتے ہیں کہ فواد علم کو نمبر پانچ پر کھلانا چاہیے نمبر چھے پر اسہ شفیق کے حق میں ہے رمیز راجہ نمبر سات پر یعنی وگڑگی پر میں صرف راز کی نسبت محمد رزوان کو پریفر کیا ہے رمیز راجہ نے اسی طرح نمبر آٹھ پر یاسر شاہ نمبر نائن پر وہاب ریاض نمبر ٹین پر شاہین شاہ اور نمبر الیون پر نسیم شاہ رمیز راجہ کے نزدیک وہاب ریاض میں ایکسپیرینس ہے تو وہاب ریاض کو پہلے ٹیسٹ میچ میں موقعات دینا چاہیے یہ ہے رمیز راجہ کی پلینگ الیون اب بات کرتے ہیں علی ترین کی پلینگ الیون کے بارے میں کہ علی ترین نے کون سے گیارہ کھڑاڑی بتایا ہے علی ترین نے عابد علی شان مسود کو اپنر نمبر تری پر رضیر علی نمبر چار پر بابر اظم نمبر پانچ پر فواد علم نمبر چھے پر رضیر وان جو وکڑ کی پر ہیں انہوں نے بھی سرف راج کو اگنور کر کے محمد رضیر وان کو سلیکٹ کیا ہے تو آپ سے بات کرتے ہیں جی انہوں نے یاسر شاہ کی جگہ شاداب خان کو سلیکٹ کیا ہے علی ترین نے علی ترین کہتے ہیں کہ شاداب خان بیٹنگ میں بھی مفید ثابت ہو سکتے ہیں اور سپین میں بھی کار آمد ثابت ہو سکتے ہیں تو شاداب خان کو کھلانا چاہیے یاسر شاہ کی جگہ اسی طرح علی ترین نے سوہیل خان کو بھی سلیکٹ کیا ہے کہ جیسے کہ پریکٹس میچز میں انہوں نے اچھی کار گردگی جگھائی تو علی ترین کہتے ہیں کہ سوہیل خان کو کھلانا چاہیے اسی طرح علی ترین محمد عباس کے حق میں ہے اور نصیم شاہ اور شاہین شاہ تو یہ ہے علی ترین کی پلینگ الیون اب جی آپ سے بات کرتے ہیں شاہد افریدی کی پلینگ الیون کے بارے میں کہ شاہد افریدی نے کون سے گیارہ کھلانی بتائے ہیں عابد علی شان مسود اپننگ ازر علی نمبر تین پر نمبر چار پر بابر ازم نمبر پانچ پر اسشفیق نمبر چھے پر فواد علم نمبر سات پر محمد ریزوان نمبر آٹ پر یاسر شاہ نمبر نو پر سوہیل خان نمبر دس پر نصیم شاہ نمبر الیون پر شاہین شاہ اب جی بات کرتے ہیں آپ سے شوہ بختر کی پلینگ الیون کے بارے میں کہ شوہ بختر نے کون سے گیارہ کھلانی بتائے ہیں شوہ بختر نے اپننگ میں عابد علی کے ساتھ شان مسود کی جگہ امام الحق کو سیلیکٹ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ شان مسود پریکٹس میچز میں فلاپ ہوئے ہیں تو امام الحق کو کھلانا چاہیے اپننگ میں نمبر تین پر ازر علی نمبر چار پر بابر ازم نمبر پانچ پر انہوں نے محمد ریزوان کی جگہ سرف راز احمد کو سیلیکٹ کیا ہے نمبر چھے پر ایس اش بیک نمبر سات پر فیم اشرف نمبر آٹھ پر یاسر شاہ نمبر نو پر محمد باس نمبر دس پر شاہن شاہ اور نمبر الیون پر نصیم شاہ